رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سعودی آرہ میں پتا کیا ہوتا ہے مارکٹ میں اب جاؤ نا پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں پیپسی کی ایک ریال ڈالو تو سارے بٹن آپ نے مکہ میں دیکھا ہوگا جو بھائی عمرہ حج کرنے کے بٹن آن ہو جائیں گے سیون اپ لے لو کوکا کورا لے لو پیپسی لے لو جو مرضی لے لو ٹھیک ہے کیا ڈالنے سے ریال اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو اس میں بابا جینا والا تو جتنی سپیڈ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیڈ سے ریٹن آتا ہے پیپسی کی نان آیا تھی ریال کول کوئی نہیں تھی پیپسی پہ مانگ دائے تک کو نا اٹھا اپنے روپیہ کیوں اس مشین میں ایک کمپیوٹر فٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کے سائن یا ان کی سٹیمپ ہے اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے اہلن و سہلن تفضل اشرف بیپسی مویا ایشی خود لے جاؤ اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے گاندی صاحب چلی جائے خالدہ زیا صاحب چلی جائے یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے تو چک کے مارتا ہے پھڑ پھڑے یہ سٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ یہاں پہ سکھا چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا اے بھائی قیامت کے دن جو سٹیٹ لگے گی نا وہاں بھی ایک سکھا چلے گا اور وہ سکھا پتا کس کا ہوگا وابی دیوبندی بریلوی سنی نقشبندی چشتی قادری رزوی سوروردی وردی بغیر وردی کوئی سکھا نہیں ہوگا اس نام کا ایک ہی سکھا محمد فرقم بین الناس آج سب کو بھول جو جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے سٹیمپ لے کراؤ محمد کی صلی اللہ علیہ نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی زکاة محمدی عمل محمدی صورت محمدی لباس محمدی اولاد تربیت محمدی ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ اور جس پہ پوری دنیا کی سٹیمپیں لگیوی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا تو عمل سالح کے لئے بنیادی باتیں کیا ہوئی ایک اللہ کی رضا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے کیے پہ کردے ہو نا جی کیے عرج نے اگر سنت بھی نہیں ہے تو کیے عرج نے بابا جی دا ختم کروا چھوڑے ہیں تیجہ سات ماہ نامہ دس ماہ چالیس ماہ قول برسی عرج کیے ہیں عرج دسو قرآن ہی پڑے آنے نا اتکو نا مولوی کننا ظالمی کننا قرآن بھی نہ پڑو اچھ ٹھیک میں بتاتا ہوں عرج کیا ایک رکعت میں کتنے سجدیں ہیں جی ایک رکعت میں کتنے سجدیں ہیں دو میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا تو وہیں ہوں گی نا سبحان رب العالی کہوں گا نا گانے تو نہیں گاؤں گا ڈانس تو نہیں ہوگا دعا ہوگی اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا جنت میں یا جہنم میں جی جنت میں نہیں لے جائے گا کیوں میں نے تو سجدہ کی اللہ کے لئے جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی آپ نے ایک رکعت میں دو سجدے کی یہ تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے ایک رکعت میں تیسرا سجدہ بربادی ہے اگرچہ اس میں دیکھر اللہ کا ہو رہا ہے اچھا ادان کہاں ختم ہوتی ہے جی ادان کہاں ختم ہوتی ہے آخری جملہ کیا ہے ادان کا لا الہ اللہ اب کلمہ پورا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی موزن آج سے یہ شروع کرجئے تھے ادھا کلمہ جی ازان تھے ناکس رہ دوری رہ گئے یہ میں اگلا اسے بھی جوڑ کے کہنا ازان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا خیال ہے یہ کام اچھا ہے یا برا جی پھر بولیے اچھا نہیں ہے کیوں اس نے ازان میں اضافہ کر دیا وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں سکھایا تو کوئی یہ کہے کہ تیجہ ساتھوہ ناوہ دسوہ اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں گھٹلیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں حرج کیا ہے برسی کروانے میں بزرگوں کا خطر شریف کروانے میں حرج کیا ہے ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تیجہ ساتھوہ ناوہ دسوہ چالیسوہ قل برسی کرتے رسم چہلم ہوتی اور اگر پیارے نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربی لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے اب ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں صلاة رمضان میں آپ نے روزے رکھے روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں سیان آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں مدارس میں یتیموں کو غریبوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں صدقہ ٹھیک ہے مال میں سے زکاة نکالتے ہیں تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام کیوں کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ عرب تھے اس کا عربی میں کوئی نام ہے مولی صاحب نے کہا مولی صاحب تونوں ایک ہزار پونٹ دیسان جی گفٹ رہتے دسو بھی تیجے دی عربی کے انہیں تیجہ کرتے ہوگا نہیں ساتھویں کا ختم عربی کیا ہے اس کی نامے کا ختم عربی میں کیا کہیں گے چالیسوہ رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے مولوی مر جائے گا آپ کو عربی میں نام کیوں کہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں وہ ایک بادشیہ کے سامنے منادرہ ہو رہا تھا ایک سنی کا اور شیعہ کا تو سنی نے کیا کیا جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی منادرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہیں سنی یا شیعہ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے بے وقوف ہے یہ منادرہ کرنے آیا اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا جوتی کی وہ جگہ یہ کچھچ مار کے آگے سٹیج دے بہ گیا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہتا ہے نہیں نہیں آپ نہیں سمیتے باشا سلامت اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں انہوں نے کہا پاگل ہے تو کھے پہ گل کرنا ہے ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں سن انہوں نے کہا منادرہ ختم میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بعد کی پیداوار ہو سمجھائی مثال یا نہیں یہ تیجہ ساتوہ نامہ دسوہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا سیدہ ابراہیم کا کیا ہوتا امیر حمزہ سیدہ شہدہ کا کیا ہوتا تو اس کا عربک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا یہ سب میڈن ایڈیا پاکستان ہے اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی حرج کیا ہے کام تو اچھا ہے بھائی اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے